ہیلو ویور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پمپ سیٹ اور اس کے ساتھ ایکسسریز کی انسولیشن کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے کا موقع ملے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پمپ اسمبلی اور ایکسسریز اسمبلی کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے ویور اگر آپ نے ابھی تک میرے انفرمیٹف چینل امران عباسی ویلیو کو سبسکراب نہیں کیا تو آپ میرے انفرمیٹف چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ویورز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے سبسکراب میرے انفرمیٹف چینل اور پریس بیل آئیکن پر نیو اپکمنگ ویڈیو ویورز ایکسسریز باکس کو اور پمپ باکس ہو جائے انباکسن کرنے کے بعد جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے اس کا جو فریم بنایا ہے پمپ کی جو بیز بنائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے نیٹ بولڈ فٹ ہوں گے دیکھیں اس کے ہم آلیڈی یہاں پہ ہول کر چکے ہیں یہاں پہ ہم آئیسولیٹر جو ہے جو میرے فیکشنگ کے پاس ساتھ آئیں باکس میں سے آئیسولیٹر لگانے کے بعد پمپ کو یہاں پہ انسٹال کریں گے سکتے ہیں اس کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ یہاں پہ جو ہے پمپ کے جو علیمیٹ ہے وہ برکل سٹیٹ ہونا چاہیے اس کا جو سینٹر سائز ہے وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پمپ کی جو بیس پلیٹ ہے یہ لوکل منفیکچنگ ہے یہ میکنیکل شاپ میں جو ہے اس کی منفیکچنگ کروائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نیٹ بولڈ لگا کے جو ہے جو پمپ کو بیس پلیٹ کے ساتھ جو ہے اچھی داریکے سے ٹائٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ جو پمپ کی بیس پلیٹ ہے اس میں چار ہولز ہیں چار رائٹ سائیڈ جو ہمارے پاس پمپ ہے اور جو لیفٹ سائیڈ ہے اس کی چار چار ہولز ہمیں رکھے ہیں اس کا اچھے دیٹ کر دیں گے اس میں ہمارے پاس جو ہے جو ہے ہمارے پاس ورکنگ ہے ہمارے پاس ورکنگ ہے ہمارے پاس سٹینڈ بائی ہے یعنی پمپ جو ہے اپنی باری باری میں یہ کام کرتے ہیں جیسے اگر ٹوینٹی یا تھارٹی سیکنڈ کے لیے آپ ٹائپ سیٹ کر دیں ایک پمپ تھارٹی سیکنڈ چلنے کے بعد آٹومیٹک سٹاپ ریسٹ میں چلا جاتا ہے اور جو دوسرا پمپ ہے وہ آٹومیٹک ورکنگ سٹاٹ کر دیتا ہے اسی طرح یہ ایک پمپ جو ہے جو کام ورکنگ میں رہتا ہے اور ایک پمپ جو ہے وہ ریسٹ میں رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ایکسیسریز کے لیے ہم پائپس کی ڈیفرنٹ ڈیمیشن یہاں پہ کٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے پر یو بی پروٹیکٹڈ پائپ ہے پی پی آر پائپ ہی کی ٹائپ ہوتی ہے یہ لیکن یہ یو بی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک لیئر اور گرین لیئر دیکھ سکتے ہیں ایک کمپلیٹ پمپ سیٹ کے لیے جو ایکسیسریز ہیں یہاں پہ ہم نے الیک سے سیپرٹ رکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ سائز کے پائپس کٹے میں ہیں ہم نے یہاں پہ انسٹال کر دی ہے تھریڈ ایڈاپٹر اور تھریڈ ایڈاپٹر کو جو ہے پمپ کی ڈسچارج میں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے انسٹال کرنے کے بعد ٹائٹ کرنے ہیں اچھی طرح ان کو اور ٹائٹ جو ہے اچھی طرح کیجئے تاکہ اگر اس میں ذرہ بھی دوز رہ گئے تو یہاں پہ پمپ کی لیکی جو گی اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی ایکسیسریز آپ کو دوبارہ سے کھول کے دوبارہ سے مینٹین کرنے پڑیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں پمپ کی جو سیکشن ہے اس میں بھی ہم نے تھریڈ ایڈاپٹر لگا دیا ہے میل تھریڈ ایڈاپٹر ہے اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ ٹائٹ کر دیں گے دونوں جو ایڈاپٹروں پہ اچھا ٹائٹ کر دیں گے ہمارے پاس جو پمپ کا سیٹ ہے ہمارے پاس وارٹ ٹرانسفر کا پمپ سیٹ ہے یہ ہے کہ ہوم میں ایک بلے میں یا کسی بھی گرانڈ پلس ٹو تھری بیلڈنگ میں یوز ہوتے ہیں یہ سیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں این ایڈاپٹر کی وال ہے اس کا ون سی ون بڈا فور کا این ایڈاپٹر ہے اس کے اندر یہ دیکھیں شٹر لگا ہے پہ ڈائریکشن یہ بنی ہوئی ہے یہاں یہ میل تھریڈ ایڈاپٹر ہے اس پہ ٹائٹ کر دیا ہے ہم نے پی ایڈاپٹر کا ایڈاپٹر ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نیٹ بولڈ بھی آئیسولویٹر یہ دیکھیں یو بی پروٹیکٹر پائپ گرین اور بلگ لیئرز کے ساتھ ہے یہ سپیشل پائپ ہے یہ فور ہیٹ ریزیسٹنس کے لیے یہ یونین ہے پی پی آ رگی یہ بھی پین ٹوانٹی فائیو کی ہے ڈائیا ٹوٹی ایم ایم یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی ایم ایم کی یونین ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ڈبل یونین بول وال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پی این ٹوٹی ایم ایم کا ہے پی این ٹوانٹی فائیو ہے اور ڈائیا ٹوٹی ہے یہ بول وال کلاتا ہے یہ نیٹ بولڈ ہیں ہمارے پاس جو اس میں پمپ کو بس بیس پلیٹ سے ٹائٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بلیک ایل بو ہے یہ اس کی ڈبلیک ڈی ہے ڈبلیک ڈی ہے پی این ٹوانٹی فائیو کی یہ بھی ہمارے پاس نیٹ بولڈ ہیں جو پمپ کو کونکریٹ فانڈیشن میں ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ پائپ کی ویلڈنگ اسٹارٹ کر دی ہے پی پی ار پائپ کی دیکھ سکتے ہیں ٹی کے ساتھ دونوں سائیڈوں پر پائپ کے ڈیفرنس سائزز کے جو پیسی ہیں اس کو جوائنٹ کر رہا ہے اچھی طرح فورس کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر کے دیکھیں جوائنٹ ہویا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹی کے ساتھ جوائنٹ کر رہے ہیں دیکھیں اچھی طریقے سے یہ جوائنٹ کیا ہے اس کا علائمیٹ لازمی چیک کرنا ہے علائمیٹ بلکل صیدہ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں احتیاط سے آپ کو ویلڈنگ کرنا ہے ٹین سیکنڈ آپ نے اس کو دینا ہے مشین کے اندر مشین کا ٹیمپریچر ہے وہ پوپر ہونا چاہیے پوپر طریقے سے مشین ہیٹ ہونی چاہیے دس سیکنڈ کے بعد آپ اس کو جوائنٹ کر سکتے ہیں نکالنے کے بعد ٹی کے ساتھ ہم اس کو جوائنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جوائنٹ کرنے کے بعد یہ پیس ہمارا بن گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح ویلڈ ہو گیا ہے یہ بچے آئیمیں دیکھیں کابرکوز کا اپنٹ کر سکتے ہیں یہ سانگیٹ آبال کو پائپ کی پیس سے جوائنٹ کر رہے ہیں یہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں رکھنے کے یونین کو کنیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے ہمیں اس وقت یہاں پہ دو کنیکشن بنانے ہیں ایک سیکشن کا ٹوگیدر کنیکشن ہے وہ بنانا ہے ایک ڈسچارز کا کنیکشن بنانا ہے یہ دونوں پمپ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے تو ایک ہمیں سیکشن اٹیجمنٹ بنانی ہے اور ایک ہمیں ڈسچارز اٹیجمنٹ بنانی ہے یہاں تمام ایکسیسریز لگی ہوں گی ڈسچارز کی پیلمیں اس سیکشن میں پمپ brush گکلام ہو سکشن میں ہونین گیا لگی ہو گی وورے پیلمیں گے وال 가능 خاص را ہوں گی انگک کے پاس میشکلے میں پہلے یونین ہے ان کے بارے پیلم ایک اس sums Pacific所ی پیس میٹی اللہ قبل میں لگیسے گیل یہ دیکھ سکرا جنب میں کیوں گی اگر پاس مجرد آendum ہے مہدر آง kommبی کی تسالش مرد آہنت پائپ کی پیس سے دیکھ سکتے ہیں کنیکشن کے بعد سب سے اہم چیز میں ہے پی پی آر پائپ کا آلائیمنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں تھریڈ ایڈاپٹر کو جو ہے میل ایڈاپٹر کو این آر بی سے ٹائٹ کر رہے ہیں ہاتھ سے جتنا ہو سکتا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آخر میں اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیس کمپلیٹ ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یو بی پائپ اس میں ہمارا ایک ایلو انسٹال کی ہے ابھی دوسری ایلو یہاں پہ انسٹال ہوگی انسٹال ہونے کے بعد اس میں لازمی اس کا آلائیمنٹ چیک کرنا پڑے گا کہ دونوں ایلو کے جو ڈائریکشن سے اس کی ڈگری ہو سیم ہونی چاہیے آپ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے یہاں پہ یہ وٹ پیس ہے اس کے اوپر رکھے آلائیمنٹ چیک کر لیں گے اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں اب یہ کمپلیٹ پیس بن گئے یہ میں پر دو پیس تین پیس کے ریڈی ہیں دیکھ سکتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ اب گیٹ وال کی سیکنڈ سائیڈ جو ہے وہ اپنا جوائنٹ ہو رہی ہے پی پی آر پائپ سے دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو ویلڈنگ گرم کرنا ہے اس کے بعد دس سے بارہ سیکنڈ آپ نے اس پائپ کو اندر رکھے پی پی آر پر جوائنٹ دینا ہے جوائنٹ دینے کے بعد بھی پانس سے چھے سیکنڈ آپ نے اس کو دبائے رکھنا ہے اب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے دیکھیں گیٹ وال کی ڈائریکشن یہاں پہ چیزیں کریں گے ڈبل یونین گیٹ وال کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کی ڈائریکشن کسی بھی سندھ میں لے جا سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ دہی ہیں ہمارے پر یہ کچھ پیسز جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر یہ پم کا ڈسچارج پم کی سیکشن دونوں پہ ہم نے تھریڈ اڈپٹر لگا دی ہیں اب یہ ایل بو لگا کے ایل بو کو ہم اس سے کنیکٹ کریں گے تھریڈ اڈپٹر سے اچھی طرح اس کو فورس سے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ایل بو اور دو پائپ کی جو پیسیس ہیں یہ مشین نکالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں اس کو انسٹال کر دیا ہے جو ٹائٹ کر دیا ہے یہ اس کے اوپٹر سے پھوڑا سا فورس دینی ہے آپ نے ہلکی سی تاگئی ہے ایل بو کا جو مو ہے ہلکا سا اونچا رہنا چاہیے تاکہ وطن آنے پہ وہ اپنی جانگ پہ دوبارہ بیٹھ جائے گا یہ سیکنڈ جو ہمارے پاس پامپ ہے اس پہ ہم یہ ایل بو انسٹال کر رہے ہیں ہم انسٹال کر رہے ہیں اچھی طرح مشین کو گرم کرنے کے بعد میرے کو نکالنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اس طرح ہلکا سا فوز لینا ہے اچھا اکسٹال کر رہے ہیں اس کے دونوں پمپ اس کے دسچارج جو ہیں ہمارے پر ایل بو کے ساتھ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہمیں اس کے سیکشنز میں اس کی ایکسساریز انسٹالل کر دی ہیں سرے ایڈاکٹر کے ساتھ ہم یونین کے ساتھ گیٹ والرین انسٹالل کر رہے ہیں پائپ کی جو سائززیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پمپ کا جو کونکریٹ فانڈیشن ہے اس کے حساب سے یہ سائزز جو ہیں یہاں پر کٹ کیے گئے ہیں اس کے حساب سے پوری میجرمنٹ لے گئی ہے یعنی یونین کا سائز گیٹ وال کا سائز بیچ میں جو پائپس کے جوائنٹ سے اس کا سائز سب وہ جو کونکریٹ فانڈیشن ہے اس کے حساب سے ہے جوائنٹ لگانے کے بس کو تھوڑے پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ اس کا علیمنٹ آؤٹ نہ ہو جب ہم یہ اس کو کسی بھی ویلے میں کسی بھی ہوم میں جب اسٹالل کریں گے تو ہمیں اس کے پائپس اس کی جو سپورٹ اس میں سپورٹس لازمی دینی ہے تھریٹ روڈ کے ساتھ اس میں کلمس لگانے ہیں تاکہ جب پانی کا جو اس میں وزن آئے گا اسے ہمارے جو پائپس کی کنیکشن ہے ان کا علیمنٹ آؤٹ نہ ہو یہ در ہی تھوڑ دیر آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تب تک تھنڈا ہو جائے کنیکشن جو آپ کا جوائنٹ ہے پانچ چھے سیکنڈ آپ نے اس کو پس پکڑ کے رکھنا ہے اس کے بعد یہ اپس میں اچھی طرح جوائنٹ اس کا لگ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جوائنٹ سے لگ گئے ہیں ہمارے پاس سیکشن ہے پاپکی یہ کمپلیٹ ہوئی ہے اس کا سینٹر 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 سائز وہ دے دا ہے سینٹر سینٹر سائز وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے اس کا ببکل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں پاپک کی ڈسچارج ہے اس میں سینٹر فرگل پاپک کی ڈسچارج ہے ڈسچارج لائن میں ہم یہ ایکسیسری اسٹالل کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے ہی بنا کر رکھی ہیں اب اسے آنلی جس لاس میں اس کو کنیک کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس یونین ہے میل اڈاپٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس اینار وی اینار وی کی ڈائریکشن لازمی اس میں چیک کریں اس اس کے سن اینار وی کی ڈائریکشن پر ہونا چاہیے اینار وی کی اوپر ایک ایرو بنو Πاس رابعت ہو اسے ایرو کی ڈائریکشن میں ہم آپ اینار وی کو انسٹلل کریں گے اگر آپ کے بعد کوئی �رو کے بڑا یونٹیں ہیں بڑے پمس انسوچم پس Church اور پمس السیکشین زندگی اس پر میں ہمارے پمس انسوچاب نم Peng呼د لگا دیتے ہیں نر وی اور اسٹینر کو ایک ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس لئے پمس کے اندر اسٹینر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سینٹر ٹو سینٹر سائز لے کے اس کو چیک کریں گے تھوڑی دیکھ پکر کے رکھیں گے کنیکشن کو تاکہ اس کا علیمنٹ جو ہے پراپر رہے اس کے بعد یہ جسے ہمارا بجم نے اٹیجمنٹ پہلے سے جو ہم نے کنیکشن اور جوائنٹ بنا کر رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ جوائنٹس ان کو گیٹ وال سے کنیک کر دیں گے یہ ڈبل یونین کے کیٹ وال سے ہیں اس کو دونوں سائٹ سے ہم جائے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ ٹائٹ ہو گیا ایک سائٹ سے اور یہ سیکنڈ سائٹ یہ دیکھیں ہم اس کو ہلکا دپائیں گے پوچھ کر کے اس کو یہ اس کو اچھی طرح دیکھیں یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹ وال کے ساتھ یہ ہمارا ڈبل یو پروٹیکٹڈ پی پی آر پائپس ہیں یہ کنیکٹ ہو گئے تو ہمارا یہ اس طرح جو سیکشن لائن جو ہم کی جو ٹینک سے پانی کو سک کرے گی اور اپر روپ جو ٹینک اس تک پہنچائے گی پانی کو تو یہ سیکشن ہمارا کمپلیٹ ہوا اب ہم ڈسچارج میں ہی دیکھ سکتے ہیں گیٹ وال کا اینگل گیٹ وال کی ڈیریکشن میں چینج کر کے اس کو یہاں پر اس سے ہم ٹائٹ کر دیں گے گیٹ وال کے اندر آلڈی روپر سیل ہوتی ہے جو اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتی ہے پانی لگی جہیں ہوتی دوسری سائیڈ پہ ہم اس کی ڈیریکشن کو چیک کر کے پروپر اس کو یہاں پہ اسٹال کریں گے اور ہمارے پاس دوسری جو اس کا کنیکشن بنا ہوئے جس میں ہمارے پاس ایک ٹی اور دو ایلو کے ساتھ جو پائپ اور اس کے ساتھ جو گیٹ وال کی یونین جوائنٹس ہوئی بھی ہیں اب ہم یہ اوپر جو ہے وہاں اس کو یہ دیکھیں الائیمنٹ سائٹ کر رہے ہیں این اینار وی وارا جو ہے فکسنگ کے وقت ہو رہا تھا ٹیڑا ہو گیا تھا اس کو یونین کو اوپن کر کے روٹیٹ کر کے اس کو سیدھا کر کے دوبارہ سے یونین کو ٹائٹ کر دیں گے ہم یہ لاسٹ اٹائجمنٹ جو ہے ہمارے پاپس ہیٹ گئی یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمارے پوری پاپس کی جو اسمبلی ہے ایکسیساریز کے ساتھ وہ کمپلیٹ ہوتی ہے جس میں یہ جو پاپس کی بیس پلیٹ ہے پاپس ہیں اس کی فکسیشن ہیں اس کی ایکسیساریز ہیں سب چیزیں دیکھیں یہ لاسٹ اٹائجمنٹ کے ہماری کمپلیٹ ہوئی اب اس پاپس کو جہاں بھی موف کرنا ہے موف کر کے اس کی پائپس کو سپورٹ دیں گے ہم سپورٹ کے بعد ہم اس کو سیکشن لائن اور ڈسچارج لائن سے کنیک کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاپس ہیٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی جو گیٹ والز یونین کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہ پاپس جو ہے کام کرنے کے لیے ریڈی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پائپ رینج سے اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے تاکہ پاپس سٹال ہوتے وقت اور ٹیسٹنگ این کمیشنگ کے ٹائم پہ جو ہے پاپس میں کسی بھی طرح کی کی لیکیس سے بچا جا سکے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیفلون ہمیشہ آپ پرپر طریقے سے ٹائٹ پہ لگائیں مینیموم ٹوینٹی راؤنڈ ہو ہیں ٹیفلون کے اپنے اس کے ٹائٹ پہ دینے ہیں ٹوینٹی راؤنڈ سے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایک پرپر ٹھیکنس ٹیپ کیایا ہے اور اس کو جب بھی ٹائٹ کریں فرسٹ ٹائم میں ٹائٹ کریں اور اگر آپ نے سیکنڈ ٹائم دوبارہ اس میں اپن کرنا ہے تو دوبارہ سارا کا سارا ٹائپلون ریموو کریں اور دوبارہ اس ٹائپلون کے ٹوینٹی راؤنڈ آپ دیں تو یہ آپ جو ہے آپ کی لیکیج کبھی بھی نہیں آئے گی اس تھریڈ میں تو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہم تھریڈ تکریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹائپلون ڈازمскую لائک لائک لائکہ کہ میں مراً جو ٹائپلون روم انڈ این کبھی بھی اس کے لئے کیونی آئیات چینل کو لائک 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 سیکاک